99% لوگ شکار ہو جاتے ہیں یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کو اپنی سروس کو اپنی آرگنائزیشن کمپنی آسان الفاظ میں اپنے بزنس کو بیچ رہے ہوتے ہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے بزنس کے لنگ کو بڑھاتے ہیں اس پروسیس میں یعنی کہ جب انٹرنیٹ کا سہارا لیا جاتا ہے کام کو 10x سپیڈ جٹ پٹ فوری توری کرنے کے لیے کہ ہمیں فوری توری ریزیلٹ ملے وہ ریزیلٹ ضروری نہیں پیسوں کی شکل میں ہو وہ ریزیلٹ ہمارے بزنس کو گروہ کرنا ہمارے بزنس کو تیزی سے پھیلانا اور ہمارے بزنس سے نئے کسٹمرز نئے کلائنٹس اور نئے ڈیلرز تک پہنچنا اس پروسیس میں ہمارے سامنے شارٹ کٹ بھی آتا ہے اب شارٹ کٹ کس طرح سے آتا ہے یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ کو خود ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اور انسان کی مائی ڈیر فرنڈز نیچر ہے انسان کے اندر یہ کوٹ کوٹ کے بڑا ہے بچپن سے یعنی کہ ہماری پیدائش سے ہی یہ عمر شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ بہت پسند ہے ہمیں فوری توری انعام چاہیے ریزیلٹ چاہیے آوٹپوٹ چاہیے جو پروسیس ہے جو پورا سٹکچر ہے جو نقشہ ہے جو تین پوائنٹس آج کے سیشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ صرف و صرف نائنٹی نائن پرسند میں سے ون پرسند لوگ ان تین پوائنٹس کو جانتے ہوں گے باقی نائنٹی نائن پرسند لوگ ان تین پوائنٹس کو بلکل نہیں جانتے ہوں گے نمبر وان سٹیپ اگر آپ کے ساتھ ٹو دہ پوائنٹ شیئر کروں تو ہیر آئیم مابیہ تارک موٹیویشنل سپیکر لیڈرشپ کنسلٹن اینڈ لائف کوچ نمبر وان سٹیپ بہت ہی سمپل ہے ہم آغاز لیتے ہیں اپنے بزنس کو گرو کرنے کا جیسا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر رہا تھا کہ بزنس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار اس مہینے اس سال اگر بہت ہی آسان اور دوسرے الفاظوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج کے دن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ریبی نیو میرا چینل اور میری کمپنی میرا بزنس گرو ہو یہ نہ ہو کہ ایک وان ایکس ٹو ایکس تھری ایکس اس سپیڈ سے بلکہ ٹین ایکس سپیڈ سے گرو ہو اب اسی خیال ہی خیال میں ہمارے دماغ میں جگار آنے شروع ہو جاتے ہیں تھرڈ پارٹی جسے ہم کہیں گے یہ تھرڈ پارٹی کیا ہے اس کو مزید میں آپ کے ساتھ نمبر تھری سٹیپ میں فل ایکسپلین کروں گا نمبر دو سٹیپ کے جانب جمپ کرتے ہیں اور اس نمبر دو سٹیپ میں تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اس سٹوری پہ اگر آپ فوکس کریں یہ ہے کہ نمبر دو سٹیپ میں آپ بزنس کو گرو کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے سامنے یہاں پہ دو راستے ہیں آیا ایک راستے پہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے شارٹ کٹ استعمال کریں یعنی کہ ہمارے سامنے یہ سرویسز گھومتے پھرتی ہیں ہمارے آس پاس اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن اگر آپ محسوس کریں گے اگر آپ انفارمیشن کو جانیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے آس پاس انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کو میں کہوں گا کہ ہم اس انفارمیشن کو بالکل نہیں جانتے جو ہمارے آس پاس ہے ایک دوسرا راستہ ایک راستے میں میں نے آپ کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ہم انفارمیشن نہیں جانتے نظر جو نہیں آتی دوسرے راستے میں آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ انفارمیشن جو ہمارے پاس ہمارے دروازے یعنی کہ ہمارے موبائل کے اندر آن پڑتی ہے گس جاتی ہے وہ نوٹفیکیشن کے ذریعے ہو ایک الرٹ ہو میسج ہو یا کسی بھی شکل میں ہمارے پاس ایک میسج چھوٹا سا آئے اور اس چھوٹے سے میسج کو جب ہم پڑھیں تو اس پہ لکھا ہو کہ مبارک ہو آپ اپنے بزنس کو ابھی اسی وقت گرو نہ کریں آپ اسی وقت اپنے بزنس سے چار سو پانک سو دس ہزار بیس ہزار ڈالر وصول کریں جیسے ہی ہم نے پڑھا ایک تو ہمارے دماغ میں پہلے سے یہ خیال پیدا ہوا ہے اگر آپ نے سیشن کو شروع سے سنا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے سٹیپ میں شیئر کیا ہمارے دماغ میں خیال پیدا ہوا ہوا ہے کہ بزنس میں دو نمبری کرنی ہے یعنی کہ شارٹ کٹ ڈونڈنا ہے جھگار ڈونڈنا ہے یعنی کہ دو نمبر راستہ شارٹ کٹ راستہ کہیں سے ہمیں کوئی ایک سے اٹھا کے سو پہ پھینک دے سو سے وہ سام سڑی والی گیم کہ ہمیں کہیں ہم سام سڑی والی گیم کھیلیں تو کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے کھیلی یہ گیم سام سڑی والی گیم یعنی کہ ایک سے سو تک گنتی ہمیں پہنچنا ہوتا ہے بیچ میں سام بھی ہوتا ہے اور سڑیاں بھی ہوتی ہیں ہمارا سارا کا سارا فوکس ہی ہوتا ہے کہ یار یہ سام سڑی گیم میں ایسی گیم ہو کہ ایک سے ہی ہم شروع کریں اور سیدھا سو پہ ٹھک اور جیت گئے ختم ہوگی گیم خیر ایسا نہیں ہوتا اس کو تھوڑا سا مزید آپ کے ساتھ اگر میں شیئر کروں تو نمبر تھری سٹیپ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا آیا آپ کس راستے پر چل رہے ہیں ایک راستہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا کہ جس راستے کو آپ نہیں جانتے اب وہ کون سا راستہ ہے اس کو نمبر تھری سٹیپ میں شیئر کروں گا اور اس راستے کو کہیں گے ٹھرڈ پارٹی ایک وہ راستہ ہے کہ جہاں سے آپ کے پاس میسج آیا اب وہ میسج ہم سب یعنی کہ اس میسج کو بھی نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ نہیں جانتے ون پرسنٹ لوگ جانتے ہیں جو اس میسج کا ریسپونس نہیں دیتے اس میسج کو اگنور کرتے ہیں اور اس میسج پر دھیان نہیں دیتے ایک میں آپ کے ساتھ راستہ شیئر کر رہا ہوں اس راستے پر تھوڑا سا فوکس کیجئے یہ راستہ ہے ہیکر مائنڈ سیٹ کا یعنی کہ آخری کار میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں اپنے آخری خیالات تو ہیکر مائنڈ سیٹ کیا ہے یعنی کہ ہم اپنے بزنس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے دماغ میں یہ خیال موجود ہے اگر پورے سیشن کو سمرائز کروں تو یہ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہمارے دماغ میں خیال موجود ہے کہ دو نمبری ہمیں جگار چاہیے شارٹ کٹ چاہیے اب یہ خیال بھی موجود ہے کہ بزنس گروہ ہو ایسے گروہ نہ ہو ایک دو تین ایکس سپیڈ کے ساتھ ٹین ایکس سپیڈ کے ساتھ یعنی کہ ایک دم سے وہی سام سیڈی والی اگزیمپل ایک سے عم سو پر پہنچ جائیں یہاں تک آپ کو کلیر ہوا اب نمبر تھری سٹیپ آپ کے ساتھ تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس تھرڈ پارٹی میں یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ سروس جس کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا مثال کے طور پر میں یوٹیوب کی اگزیمپل لوں گا یعنی کہ یوٹیوب پر چینل کو گروہ کرنے کے دو راستے ہوتے ہیں ایک مزید آگے راستے اس کے آ رہے ہیں ایک راستہ کہ آپ محنت کریں ہمت کریں جو کہ ہمارے سیشن کا مقصد ہے ہمارے چینل کی بنیاد ہے اگر چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں ٹھوکا تو ویڈیو تو ختم ہونے والی ہے لائک اور سبسکرائب تو ٹھوک کر جائیں خیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک یوٹیوب پر وہ راستہ کہ ہماری محنت اور ہمت دوسرا وہ راستہ کہ ہم ویوز سبسکرائبر یعنی کہ اپنے چینل پر جو بھی ہم کام کریں ضرورت ہی نہیں ہے پیسے دیں ہمارا کام مشین کرے گی بلکل اسی طرح سے تھرڈ پارٹی سروس ہے یہ ایک سروس ہے جو آپ کو پروائیڈ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کو اپنا بینک اکاؤنڈ ڈالنا ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو صرف پے کرنا ہے آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کو ان کی دو تین منٹ بعد سننی ہے اور وہ وہی جملے بولیں گے جس سے آپ مینوپلیٹ ہو جائیں آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے آپ کو وہ ہپنوٹائز کر دیں آپ کو بلکل اس طرح کر دیں کہ آپ کو کچھ اور دکھائیں اور بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہو خیر میڈیئر فرنڈز مجھے یقین ہے کہ آج کی سٹوری سے آپ نے ہیکر کے مکمل مائنڈ سیٹ کو جانا ہوگا کہ کس طرح سے ہیکر ہیکنگ کرتے ہیں یہ ہمارے سیشن کا مقصد نہیں ہے لیکن کس طرح سے اس سے بچا جائے کس طرح سے اس سے محفوظ رہا جائے کس طرح سے اپنے دماغ کو ہیکنگ سے بچایا جائے یہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے مزید آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کوڈنگ کیا ہے آسان الفاظ میں شیئر کروں گا کہ کس طرح سے ہم یعنی کہ پروگرام جب استعمال کرتے ہیں کوئی ایپ استعمال کرتے ہیں تو کس طرح سے اس ایپ میں ایسے کوڈ گوگر ہم اپلائے کرتے ہیں جس سے ایرر آسکتا ہے ہیکر آسکتا ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو بھی آپ تک بروقت پہنسکے السلام علیکم